اٹلی کے ساحل پر حادثے کا شکار ہونے والی لگجری آرٹ کے لاپتہ چھے مسافروں میں سے چار کلاشیں مل گئیں برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اٹلی کے علاقے سسلی کے ساحل پر حادثے کا شکار ہونے کے بعد کشتی پر سوار برطانوی ٹیک جائنٹ مائک لینج ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی ہانا مورگن اسٹینلی انٹرل نیشنل کے چیئرمن جوناثرن بلومر ان کی اہلیا معروف امریکی وکیل کرس موریلو اور ان کی اہلیا لاپتہ ہو گئے تھے خبر کے مطابق لاپتہ افراد کی تالاش کے لیے ریسکیو آپریشن دو روز جاری رہا جس کے بعد برطانوی ٹیک جائنٹ مائک لینج ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی ہانا جوناثرن بلومر اور کرس موریلو کی لاشیں مل گئی ہیں مقامی حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ کرس موریلو اور جوناثرن بلومر کی بیویوں کی لاشوں کی تالاش کا کام جاری ہے یاد رہے کہ برطانوی ساختہ بیسیان کشتی پر بائیس افراد سوار تھے طوفان سے ٹکرانے کے باعث کشتی کو حادثہ پیش آ گیا تھا کشتی کے کپتان نے بتایا تھا کہ طوفان سے ٹکرانے کے بعد کشتی پلٹ گئی اور دو منٹ سے بھی کم وقت میں کشتی ڈوب گئی جس سے کشتی کے اندر موجود لوگوں کو چاند بچانے کی محلت بھی نہیں مل پائی